اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم دکھ اور پریشانی کو صبر اور حسنہ کے ساتھ برداشت کرتا ہے اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا بیماریوں پریشانیوں کی بنیادی وجہ قرآنی کا مالا سے لاعلمی اور دوری ہے ہم آپ کو قرآنی شفاہ سے روشناس کریں تاکہ آپ کی مایوس کر دینے والی مشکلات فوری دور یقین جانیے ایسے لوگ جو خود کشی کے پر قریب پہنچ چکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے قرآنی عزمودہ قرآنی شفاؤں کو عزما کر آج وہ خوشحالی کی زندگی حسی خوشی بذر کر رہے ہیں اور ان کے آس پاس ہر طرف انہیں خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے آج سنوار کا دن ہے تو یہ عمل آپ کسی بھی سنوار کو کر سکتے ہیں میں یوں کہوں گا کہ آپ کسی بھی دن کو کریں سنوار کے دن اس وجہ سے خاص کر دیا گیا کیونکہ پیر کا دن بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والا دن ہے ہر نیک کام تقریباً اسی دن کو مسلمان کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثریت جو مطلب دین کے ساتھ ان کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ اس نسب سے اللہ کی رضا کی خاطر میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں اور آپ نے اللہ ہی کی رضا کی خاطر خود بھی کرنا ہے اور آگے ممکن ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں تک پہنچائیں آپ سکول ٹیچر ہیں تو اپنے سٹوڈنٹ تک پہنچائیں آپ تاجر ہیں تو باقی اپنے تاجر برادری تک پہنچائیں اب ایک مزدور طبقے سے آپ کا تعلق ہے دیاری دار ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچائیں کسی فیکٹری میں ہیں کسی جگہ پہ ہیں کسی مطلب کہ آپ سسٹم میں ہیں تو اس عمل کو ضرور بتائیں اللہ کی قسم قرآنی کمالات سے ہم بہت دور ہیں آپ نے اس عمل کو اس انداز سے کرنا ہے کہ یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے دیکھنا اس کے کیسے کیسے کمالات آپ کو نظر آتے ہیں میں انشاءاللہ اب آپ کو عمل بتانے لگا ہوں آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ عمل ہم نے سنوار والا دن کیسے کرنا ہے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کی حاجت ہے تو میں یہ صدقہ کر رہا ہوں اللہ کریم اس صدقے کی مدد سے میری یہ حاجت پوری فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے آپ نے پانچ روپے کا سکہ ہے نوٹ ہے یا ایک ایک روپے کے پانچ روپے کر لیں یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پانچ ڈالر آپ کے پاس ہیں وہ لے لیں پانچ درم جو جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے آپ وہ لے کر اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کتنی مرتبہ تین تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان کے اندر آپ نے صرف یہ ایک حرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ حرف کیا ہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی بس یہ پڑھ کر آپ ان کی اوپر دم کر دیں اب ان پیسوں کی وہ پانچ روپے کا سکہ ہے وہ پانچ روپے ہیں یا پانچ جو درم ہے جو کچھ بھی ہے آپ ان کی کوئی چیز لے کر وہ چیز صدقہ کر دیں تو آپ کی مرضی یا وہ پانچ روپے کسی فقیر کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں کسی مسکین کو دے دیں کسی دین کے طالب علم کو دے دیں جس سے صدقہ لگتا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنوار کے دن جو کیا جانے والا عمل ہے ہزاروں سال پرانی آپ کی آج دیں بھی بوری ہو جائیں گے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہوگی گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا ایسا نزول ہوگا کہ آپ کی آنکھیں حیرانگی کے عالم میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ وہ عمل ہے جو بفضل ہی تعالی جب آپ کریں گے تو زندگی بھر آپ مجھے دعائیں دیتے رہو گے بے روزگار بندہ بے روزگار بندہ نرہ ویلہ بیٹھنے والا بندہ وہ بھی پانچ روپے لے کر یہ عمل سنوار کے دن کر لے کسی بھی سنوار کو اللہ ازمینی کے آج سنوار آجی کر لے کسی بھی سنوار کو یہ عمل وہ کر لے اور عمل کرنے کے بعد پھر دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صدقے کے بدلے میں اسے کتنا عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو علیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو سارے خزانے مل جاتے ہیں جو انسان اللہ ربی کا وظیفہ کرتا ہے اللہ ربی کا جو عمل کرتا ہے اللہ جلہ مجدوہو اللہ کریم اس انسان پر بے شمار رحمتوں کرم نوازیوں کی برساد فرما دیتے ہیں تو یہ عمل آپ خود بھی کریں آگے اپنے بائیوں کے ساتھ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ تو ایسا یعنی کہ آسان ترین عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دین دنیا کی جو پرابلمز ہیں جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے تو آئیں ایک وقت باہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں آپ بھی برکت کے لئے پڑھ لیں جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اتنا اللہ کریم کرم فرمائیں گے ہم آن لائن قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں مناسب فیس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھئے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام بھائیوں کو اللہ حافظ اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاوں میں بندہ فقیر کو ضرور یاد رکھیں اگر دورانے ویڈیو بولتی ہوئی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی معافی اطاف فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ